کلیارٹی کی اللہ سے دعا کیجئے اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے جتنا جلدی سیکھنا شروع کریں جتنا پہلے سیکھنا شروع کریں اتنا بہتر ہے اس لیے کہ یہ جو پیرنٹنگ اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہم کام کر رہے ہیں جتنا پہلے سیکھیں گی اس سے یہ پتہ لگے گا کہ اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں اس آنے والے رول کے لیے اپنے آپ کو یعنی مستقبل میں جو رول آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے تو یہ جتنا پہلے شروع کریں اتنا اچھا ہے اور جتنی کلیارٹی ہوگی اتنی معاملات آسان ہو جائیں گے تو کلیارٹی کی کوشش کریں کلیارٹی حاصل کریں ایک ہی کانٹنٹ ایک آدمی کے لیے منفات بخش ہوتا ہے اور ایک ہی کانٹنٹ دوسرے آدمی کے لیے محبال ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں ابھی آپ سے ارز کر رہا ہوں ایک تو ایک کانٹنٹ کی ٹائپ ہے جو اچھا کانٹنٹ ہے اور ایک کانٹنٹ کی ٹائپ ہے جو برا کانٹنٹ ہے ایک چیز تو یہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جو اچھا کانٹنٹ ہے اس کانٹنٹ کا بھی جو استعمال ہے اور اس کانٹنٹ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے یا اس کانٹنٹ کا جو اپنی زندگی میں استعمال ہے وہ بھی اس کو ایک کہہ لیجے وبال اور خیر دونوں تیہ کر سکتا ہے یعنی یہ جو کانٹنٹ ہے یعنی اچھا کانٹنٹ جو خیر کا کانٹنٹ ہے وہ میرے لیے نافع ثابت ہو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خیر کے کانٹنٹ کو میں اپنے اوپر کہہ لیجئے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو لانے اپنے آپ کو ٹٹولنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اس کو استعمال کرتا ہوں لیکن اگر آپ نے سورہ بقرہ کا علم اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ دنیا کو سیدھا کر دیں اور بنی اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ بنی اسرائیل کے مسائل ہمارے سامنے لائے جائیں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے انتہائی چاہیتے لوگ بھی اللہ کے غزب کے مستحق کیسے بنتے ہیں وہ کیسے یعنی وہ لوگ جن پہ اللہ اتنا مہربان رہا ہے اور اللہ سے اتنے چہیتے لوگ تھے وہ کیسے ایک غلط راستے پہ گئے ہیں تو کوئی بھی علم جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہمیں دیا جاتا ہے جو سوال ہے میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس علم نافع کے استعمال نافع کی کوشش کریں مطلب علم نافع حاصل ہو گیا اس کا استعمال غیر نافع شروع ہو گیا اس سے بچیں علم نافع کا حامل ہو جاؤں علم نافع کا یعنی علم نافع کا فہم میرے پاس علم نافع مجھے ملے اور علم نافع کا استعمال نافع کے لائق رہوں تو یہ اہم چیز ہے اور میں اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہوتا ہے تو جب یہ روشنی آتی ہے تو اس ٹورچ سے یہ جو ٹورچ ہے اس ٹورچ سے آپ اپنے نفس کو دیکھتے ہیں اور اپنے نفس کے خوٹ آپ کی نظر میں آتے ہیں یا پھر اس ٹورچ کی مدد سے آپ اپنے راستے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا راستہ میرا ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں اپنے راستے کو ٹھیک کروں اور اپنے راستے میں جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کروں اور میں صحیح راستہ چوس کروں تو علم آنا اپنی جگہ ٹھیک ہے آپ اس میں یہ ضروری چیزیں ہیں سیکھنی چاہیے ہیں زندگی کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے والد یا پیرنٹنگ کے بارے میں پیرنٹ بننے سے میرے نزدیک پانچ سال پہلے سے آنی شروع ہو جانی چاہیے تاکہ ہم بلکہ اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ آپ کو ماں بنانے سے پہلے نائن منٹس پہلے اللہ اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ آپ آپ ایک ذہنی اور نفسیاتی طور پر ایک ٹرانسفورمیشن سے گزرتے ہیں ایک منٹلی پرپیئر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے تو آپ اس کو آپ کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے مطلب اللہ تو قادر ہوتا ہے اس بات پہ کہ دو ہفتے میں بھی آپ کو یعنی اللہ چاہے تو دو ہفتے میں بھی کر سکتا ہے یہ کام جو نو مہینے میں کیا گیا ہے اللہ چاہے تو اس کو شاٹ بھی کر سکتا تھا لیکن یہ ذہنی اور نفسیاتی تیاری کے لیے ضروری چیز تھی موسیقا موسیقا موسیقا